اکھیل بھارتی کسان سبا راجستان راجے کمیٹی نے ایک ستمبر سے تیرہ ستمبر تک پڑاو ڈالا تھا جلا مکھیلوں پہ اور تین دن کا چکہ جام کرنے کے بعد راجستان کی سرکار نے گیارہ ستری مانگ پتر پہ چار منتری سموہ کے ساتھ لکھی سمجھو تا کرنے کے بعد کہ ہر کسان کا پچاس ہزار کا کرزہ ماف ہوگا ہر کسان ساٹھ سال کے بعد دو ہزار کی پینشن ہوگی ایسی ایسٹی اور اوبیشی کے بچوں کو راجستان کی سرکار نے پچھلے تین سال سے کیول فارم برائے تھے ان کی سکولرشپ جو ایک ہزار کروڑ روپیہ وہ سمجھ پہ دیں گے آوارہ پسوں کا انتظام کریں گے سمرتن ملے پہ خرید کریں گے لیکن سرکار نے سمرتن ملے پہ ضرور مونگ اور موپلے کی خرید کی پچھلے سال مونگ پھلے کی ایک کلو بھی مونگ پھلے کی خریدنی کی تھی سرسوں کی خریدنی کی تھی اور ایک مہنے میں ہائی پاور کمیٹی سب جہاں کرزہ مافی ہوئے ہیں ان کا سروے کر کے یوپی کی طرح مزاک نہیں ہو اس کا وائدہ کیا تھا ایک مہنے میں لگا دیں گے لے گا لاغو کر دیں گے لیکن چار مہنے میں نہیں کیا تو اخیل بھارتی کسان سبا نے بائیس فروری کو جھپر کوچ کا آوان کیا اور راجستان کی ویدان سبا کا کوچ کر کے گراؤ کرنے کا کیا لیکن راجستان کی لوگتانتر سے چنیوی سرکار نے جس طرح سے سامنتی روپ اکتیار کیا راجستان میں جب بھی چاہے وہ 97 کا پڑا ہو چاہے 2000 نومبر کا بھیدان سبا کا ساڑھے چار گھنٹے کا گیرا ہو اور چاہے آٹھ دن کا ماں پڑا ہو یا تیرہ دن کا 2017 کا پڑا ہو ہمیزہ شانتی پوروک کیا ہے لیکن سرکار نے جو پڑیاترہ چار پڑیاترہ تھی ان کے ساتھیوں کو گرفدار اور پورے راجستان میں سہکڑوں کسان لیڈرز کو گرفدار کر کے اس کو ایسپل کرنے کا کوشیز کی لیکن میں دھنیواد دیتا ہوں سیکر جو اس آندولن کا ستمبر کردہ سامافی آندولن کا کے اندر تھا ان ساتھیوں نے یہاں اس نیسنل آئیوے نمبر گیارہ کو پون روپ سے جام کیا اور سرکار کی اوقات نہیں تھی کہ ان کو جام کو کھلوا دے تیر روپ سے پورے راجستان میں کسان نے جہاں بھی پولیس نے روکنے کی کوشش کی وہاں جدوجہد کی اور پورے راجستان میں آج ایس جیم ایڈکوارٹروں پر ویرود پردسن کیا اور سیکر کے ساتھیوں کو مہلا کو نوجوانوں کو مجدوروں کو سب کو دھنیواد دیتا ہوں کہ یہاں جام لگایا اور ساتھیوں نے اعلان کیا کہ جب تک ہمارے گرفدار ساتھیوں کو سرکار نہیں چھوڑے گی جب تک ہم یہ جام نہیں کھولیں گے تیر روپ سے راجستان کی سرکار جو ترہ ترہ کے بانے کر رہی تھی آج شام راجستان کی ویدان سبا مگوشنہ کی کہ تمام جتنے بھی کسان گرفدار ہیں نیتا ان کو امریا کرتے ہیں بائی جت ان کو کسی بھی سرت نہیں ہے کوئی مقدمہ نہیں ہوگا اور ان کو بگر اس کے کسی بھی مچلکے کے بگر سب کو چھوڑ رہے ہیں اس لیے ہم نے کل پوری اکھیل بارتے کسان سبا کے نیتا جو بار تھے انہوں نے نینڈے کیا تھا کہ کل پورے راجستان میں چکا جام ہوتا اور بہت احتیاشک ہوتا لیکن چھوڑ دیا اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ راجستان کی جنتہ کو کسی طرح کی تکلیب ہو اس لیے اس کو ستگید کیا ہے لیکن آگے ہمارا اندولن جاری رہے گا تیہ روپ سے جو سمجھو تھا کیا اس کے لیے بھی لڑیں گے اور پورے دیس میں سمپونڈ کرجا کسانوں کا ماپ ہو اور سوامی ایم ایس سوامی ناثن کی آئیو کی ریپورٹ کے انصار ڈیڑھ گونی قیمت کی دیس کی سنسد قانون پاس کرے نشید روپ سے اس اندولنوں سے پورے نیکیول راجستان بلکہ پورے دیس کا کسان جو کرسی سنکٹ میں پھسا ہوا ہے اس کو ایک بہت بڑی سپورتی ملی ہے اور اس دوبارہ اندولن سے میں سمجھتا ہوں راجستان کے کسان نے جو بادری کے ساتھ اس سرکار کی جو سامنتی سوچ کے ساتھ کسان کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی اس کو انہوں نے مات دینے کا کام کیا ہے سرکار آہ رہی ہے اور تیہ روپ سے ہم نے تیہ کیا ہے کہ راجستان کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار راجستان کے انداتہ کو راجدانی میں نہیں گشنے دینے کے لیے پورے راجستان میں جو بھی منتری گاؤں میں جائے گا نشد روپ سے ہم اس کا بیرود کریں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا سپایا کریں گے اور اس آندولن کو ہم جاری رکھیں گے اکھیل بھارتی کسان سے بعد جلدی ہی راجے کمیٹی بیٹھے گی اور آگے کے پروگرام کو بنائے گی نشد روپ سے یہ جو ابھی روی کی پسل میں جو بھی پسل آئے گی سمرتن ملی سے نیچے ہوگی سرکار کہیں بھی نہیں کرے گی تو وہ پرساسن کو ٹھپ کریں گے ایم ایس پی جو گوشت کر رکھے سرکار نے وہ کسان کی اس قیمت پر خریدی جائے آوارہ پسوں کا انتظام کا تھا وہ نہیں کیا جبکہ ہزاروں کروڑ روپیا گو سے اس کے نام سے راجستان کی ساڑھے چار سال کی سرکار نے ان کو لیا ہے اور راجستان کی جنتہ نے جو الور اجمیر اور مانڈلگڑ کے تین اپچنا ہوئے دو لوگ سبا اور ایک ویدان سبا اس میں راجستان کی جنتہ نے اپنا گصہ پرکٹ کر دیا ہے جو دو دو لاکھ سے ایم پی جیتے تھے وہ دو دو لاکھ سے آ رہے ہیں آٹھ لاکھ میں سے چار لاکھ مددہ تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہوئے ہیں یہ گصہ جائر کرتا ہے کہ راجستان کی سرکار نے چاہے نو جوانوں کو پندرہ لاکھ نوکری کا سوال ہو سوچ پرساسن دینے کا جو برشتہ چار میں ڈوبی ہوئی ہے تمام طرح کے جو بھی وائدے چاہے ہو کسان سے ہو نو جوان سے ہو مزدور سے ہو ایک بھی وائدہ پورا کرنے کی بجائے برشتہ چار میں آکند تک ڈوبی ہوئی ہے اس لیے اس سرکار کے خلاف جو گصہ ہے نشید روپ سے اکھیل بھارتی کسان سبا اس کے لیے لڑے گی جو سمجھو تا کیا ہے اور وادہ کلاپی کیے اس کی سجا راجستان کی کسان اور عام زنتہ نشید روپ سے دے گی یہ جن بیرودی سرکار آگے بھی ہمارا اندولن جاری رہے گا سمپون یہ سمجھو تا لاغو ہو اور پورے دیس کے کسان کا کرزہ ماپ ہو اور دوبارہ کرزہ نہیں ہو اس لیے سوامی ناثن کے آئے کی ریپورٹ جہاں تک کانگریس کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں تیرہ دن میں نہیں بولی ابھی بھی مریوی جوان سے بولتی ہے ویپکس کا دھرم نہیں باتی چار سال پہلے وہ ہی سرکار میں تھے نہ کرزہ ماپ کیا اب لوگوں کو بے کو بنانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ ہماری سرکار آئی تو ہم کرزہ ماپ کر دیں گے تو چار سال پہلے وہ ہی تھے سوامی ناثن آئے کی ریپورٹ آنے کے بعد آٹھ سال تک دیس میں انہی کی سرکار تھی پردیس میں انہی کی سرکار تھی اس میں لاغو نہیں کیا اس لیے لوگوں کو بے کو بنانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس راجستان کا تو کم سے کم کسان بازپا اور کانگریس کے بلاو میں نہیں آئے گا نشد روپ سے مجھا چکھانے کا کام کرے گا آگے ہمارا اندولن جاری رہے گا ڈنیواد